جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقبِ اضافی آج ہم بڑھیں گے مرقبِ اضافی میں شروع میں آغاز میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہونے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو پارٹ ہیں اس مرقب کے اور مینلی دونوں اسم ہوں گے ایک ان میں سے مالک اور ایک ملکیت ہوگا یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں میرا گھر تو اس میں دیکھیں ملکیت ہے گھر اور مالک کون ہے جی میں یعنی کہ میرا تو عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ترتیب تھوڑی سی الٹ دیکھتے ہیں کہ الٹ ہوتی ہے یا یہی ترتیب رہتی ہے اس کے لیے واضح مثال کا انتقاب کرتے ہیں اللہ کا گھر اردو میں ایک یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم نے میرا گھر کہا تو وہاں پر کا استعمال نہیں کیا ہم نے اور جب ہم نے ایک ضمیر استعمال نہیں کی جب میرا ظاہر ہے میرا یا میری ضمیر ہوتی ہے جو میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہوں تو جب ہم نے کہا اللہ کا گھر تو اللہ ضمیر نہیں ہے وہ پورا ایک نام ہے تو بیچ میں کا کے کی بھی استعمال ہوگا اردو میں مرقب اضافی میں لیکن ایک بات جو یہاں پر ہم نوٹس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملکیت بعد میں آئی ہے اور مالک پہلے آیا ہے اللہ کا گھر عربی میں جب ہم یہ کریں گے تو وہاں پر یوں ہوگا عربی میں کہ ملکیت پہلے آئے گی اور مالک بعد میں آئے گا گرامیٹیکلی بیت اللہی بیت ملکیت ہے اللہ مالک ہے تو اس میں ترتیب میں ملکیت پہلے ہے مالک بعد میں اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ دو پارٹ جو آپ کے سامنے آئے بیت اللہی تو اس میں پہلے والا جو ہوگا اسے مضاف کہیں گے مضاف مضاف سمجھ لیں ملکیت کو کہتے ہیں اور مضاف علے وہ نام وہ ہستی وہ چیز جو کہ مالک ہے تو مضاف علے یعنی مالک بعد میں آئے گا اور مضاف یعنی ملکیت پہلے آئے گی اب مضاف اور مضاف علے دونوں کو ہم نے ایک دوسرے سے ذرا مختلف رکھنا ہے اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی اس میں یہ تھا کہ میکسیمم ایک چیز دوسری کے مطابق ہو مرکب کا ایک پارٹ دوسرے کے میکسیمم مطابق ہو اپنی جنس میں اپنے عادت میں اپنے اعراب میں اور اپنی عزت میں تو یہاں اعراب کا تھوڑا سا فرق آئے گا جو کہ پابندی ہے وہ اپشنل نہیں بلکہ پابندی ہوگی ہم پہ کہ مضاف ہمیشہ عل کے بغیر یعنی نقرا ہوگا ملکیت کو آپ نے نقرا رکھنا ہے ملکیت کو عل کے ساتھ نہیں آنا چاہیے یعنی بیت اللہی میں ال بیت اللہی غلط ہو جائے گا اچھا ویسے دیکھیں ال نہ ہو تو عام طور پر نون کی آواز آتی ہے تنوین کی آواز آتی ہے بیتن تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دو پیش کو دو زبر کو یا دو زیر کو اگر سنگل سنگل حرکت میں کنورٹ کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ اعراب ہلکا کر دیا ہے یعنی بیتن کا اعراب بھاری ہے اور بیتو بیتو کا اعراب ہلکا ہے تو مضاف یعنی ملکیت کا اعراب ہلکا ہوگا بیت اللہی اب دیکھیں جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں ویسے تو میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا ہی نام استعمال کیا ہے تو بار بار میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ زیر استعمال کی ہے آخر میں اس سے یہ ایک ہمیں پتہ جلے گا کہ جو مالک ہے وہ ہمیشہ حالتِ جر میں ہوگا یعنی زیر والی حالت میں ہوگا مالک ہمیشہ حالتِ جر میں ہوگا اور اب ہم ذرا دیکھ لیں قوایت یہاں کیا لکھتے ہیں یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں مضاف ہمیشہ ال کے بغیر یعنی نقرہ ہوگا یعنی نقرہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ نقرہ ہونے کے وجہ باوجود تنوین نہیں ہوگی احراب ہلکہ ہوگا سنگل زبر سنگل پیش اس طرح سے ہوا کرے گی زیادہ تر ہم نے اس کو سنگل پیش کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ فتحہ یا کسرہ بھی قبول کر لے گا ویسے تو دیکھیں نا بیت اللہ ہی میں کہہ رہا ہوں بیت اللہ ہی یا بیت اللہ ہی نہیں کہوں گا لیکن جملے میں کسی اور چیز کے زیر اثر وہ بیت اللہ جو ہے وہ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ جملے میں جائیں گے تو انشاءاللہ ترہا یہ سب کچھ بھی دیکھیں گے اب دیکھیں جی احراب ہلکہ کرنے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے زیر زبر پیش کو سنگل کر دینا ہے بلکہ احراب کو ہلکہ کرنے کا طریقہ کچھ اور بھی ہوگا وہ اس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ احراب بالحرکت ہی نہیں ہوتا احراب بالحرف بھی ہوتا ہے تو فلح الحرکت کی مثال دیکھ لیں کتابن والدن تو یہ کتاب والدن ہو جائے گا اور اگر بعد والی چیز معرفہ ہے الولدن تو یہ کیا ہو جائے گا کتاب الولدن بعد والی چیز یعنی مالک پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ معرفہ ہی ہو وہ نقرہ بھی ہو سکتا ہے کتاب والدن سوری کتاب والدن بھی ہو سکتا ہے یعنی والدن کی کتاب بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ مرکب بنے گا تو ظاہر ہے کہ مالک حالت جر میں چلا جائے گا کتاب والدن ہو جائے گا کتابن کتاب کو کہتے ہیں والدن لڑکے کو کہتے ہیں تو یہ بن جائے گا کتاب والدن کیا ہوا جی یہاں پر یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں احراب حلکہ کر رہے ہیں دو پیش کو سنگل پیش میں کر رہے ہیں اور والدن کی کو ہم نے کیا تک دی لیا ہی والدن کر دی اس کو حالت جر میں کیا حالت جر میں کیا حیراب حلکہ کیا جی کچھ کیا نہ چاہ رہے ہیں پلیس یہی تو نہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آگے چلیے جی تو یہ آپ کے پاس ایک ساتھ آسی مثال ہے آگے چلیں گے تو کچھ اور قوائد آئیں گے اور ویرائیٹیز آئیں گی تو فیلحال آپ کے سامنے یہ ہے کہ کتابن ہو والدن ہو تو اس میں کیا چیز تبدیل ہونی ہے اور اس میں کیا چیز تبدیل ہونی ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کتابو والدن اور اگر والدن کی جگہ الولدی ہوگا تو الولدو ہونا چاہیے اگر والدن کی معرفہ کیا ہے الولدو تو وہ کیا ہو جگہ کتابو الولدی ویسے تو وہ الولدو ہوگا لیکن حالت جر میں جائے گا تو کتاب الولدی ہو جائے گا اب ایک بات اور ذرا یاد رکھئے گا کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس نے تو رہنا ہی حالت جر میں تو ہم نے اگر اس کی حالت رفع نصب یا جر کا تعیون کرنا ہے پورے مرکب کا تو وہ پہلے پارٹ کو دیکھ کے کرنا ہے پہلے پارٹی زبر پیش یا کوئی اور علامت دیکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ پورا کا پورا مرکب حالت رفع میں حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ حالت جر میں ہی نظر آئے تو تعیون اس کے اعراب کا پہلا پارٹ یعنی مضاف یعنی کہ ملکیت ملکیت کو مضاف کہتے ہیں مضاف کو دیکھ کے ہی آپ نے اس کا تعیون کرنا ہے اور دوسری بات یاد رکھئے گا کہ جو پہلا پارٹ ہے اس نے تو ہمیشہ رہنا ہی حالتیں حالتیں نہیں بلکہ اس نے نکرہ کی حالت میں رہنا ہے پہلا پارٹ میں نے ارس کیا کہ آپ نے نکرہ رکھنا ہے الکتابو نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفہ نکرہ میں اگر آپ نے کوئی تخصیص کرنی ہے تو دوسرے پارٹ کو دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ کتابو ولدن ہے یا کتابو ولدی ہے تو بعد والا پارٹ ولدن یا الولدی سے پتا چلے گا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ نکرہ معرفہ کا تعلق سیکنڈ پارٹ سے اور اس کی اعرابی حالت کا پتا فرسٹ پارٹ جو ہے اس سے ہمیں چلے گا یہ اب تک کے رول سے آگے دیکھیں تو میں اس کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں پیج نمبر 32 کا آگاز تو کتاب اللہ ہی بن گیا آپ کو پتا ہے یہ پیش کیوں آئی اعراب حل کا ہوا یہ زیر کیوں آئی کیونکہ مالک ہمیشہ حالت جن میں ہوگا کتاب اللہ حبل اللہ رسول اللہ ٹھیک ہے جی یدن کہتے ہیں ہاتھ کو تو یدن سے یدو اور اللہ ہن اللہ تعالی کی حالت رفع تو وہ حالت جرم اللہ ہی ید اللہ حزب اللہ ایسے حزبن اور اللہ لیکن حزب اللہ آگے ناقت اللہ ناقت اللہ حزب الشیطان عبداللہ اور عذاب الآخرتی عالم الغیبی میں فلو میں پڑھتا جا رہا ہوں جہاں کوئی رول کی تبدیلی آئے گی میں انشاءاللہ ایسپلین کروں گا یوم القیامتی یوم الحسرتی عیمت القفری یوم الدین یوم الدینی رب فلاق رب الفلاق یہ نقرہ معرفہ دونوں میں واضح کر رہے ہیں رب الناسی مالک الناسی مالک الناس آتا ہے تو وہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو مالکو کو مالکی میں حالت جرمی کنورٹ ہو رہی ہے یعنی مالک مالک الناس مالک الناس میں تبدیل ہو جائے گا جب یہ نا فائل ہوگا نا مفاہول ہوگا اور عموم ان اس سے پہلے کوئی حرف جارہ آتا ہے تو پھر یہ چیز جرم جاتی ہے لیکن وہ بھی ہم نے آگے پڑھنا ہے بکری کا گوشت شاتہ بھیڑ کو کہتے ہیں سر جی سر یہ پیچھے جو ہے اللہ ناسی یہ آگے چینج ہوگئے اللہ ناسی اور لیلت القدری دیکھیں نا میں دیکھیں نا میں وہی عرض کر رہا ہوں لیلت اور قدر یا القدر تو جو دوسرا پارٹ ہے اس میں زیر آنی ہے یہ مزاف مزافلے کا رشتہ ہے مزاف جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے دبل پیش کو سنگل پیش میں کنورٹ کرنا ہے اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے مالک یعنی کہ مزافلے اور مزافلے نے حالت جرمیں ہونا ہے یہ ساری مثالوں میں ایسا ہی ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں کو آپ نوٹس کریں تمام جگہوں پر ایسا ہی ہے جیسے ربن ناسی ربن تو ربن میں آپ کو ربن ناس نون کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ آگے والا نون بول رہا ویسے ہم نے ربن کو ربو کر دیا لیکن ربن ناسی کسی اور مثال کو دیتے ہیں ربو فلاقن ربن فلاقن ہو جگا ربو فلاقن تو آپ دیکھئے ڈبل پیش سنگل پیش میں کنورٹ یہ والی تنوین پیش والی زیر والی تنوین میں کنورٹ یہ شروع میں ہم نے شاید آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پہلا پارٹ جو ہوگا اس کو ہم نے سنگل زبر سنگل پیش اور سنگل زیر میں کنورٹ کرنا ہے اور دوسرا پارٹ جو ہوگا اس کو حالت جرم میں لے کرنا ہے انٹرنیٹ تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کا میسیج آیا تھا میرا خیال ہے ابھی تک جو بحال ہی ہے تو میرا خیال ایک دو دوستوں نے اور بھی جوائن کیا ہے اس دوران انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہوگی کہ مزاف مزاف علیہ کا رشتہ ہے یعنی مرکب اضافی مالک ملکیت کا رشتہ ہے مالک جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور حالت جرم میں ہوگا اور جو ملکیت ہوگی وہ پہلے آئے گی بیت اللہ بیت ملکیت ہے پہلے آیا اور بیتن نہیں آیا بیتو بیت اللہ تو یہ پہلے والی چیز سنگل زبر سنگل پیش کے ساتھ حام طور پر آئے گی اور بعد والی چیز آخر میں زیر لے گی حالت جرم میں ہوگی اب آئے گا جی ربن آلمانی العالمانی دو عالم دو دنیا ہیں لیکن عالمانی آپ جانتے ہیں حالت جرم میں جائے گا تو عالمانی علف یا سے کنورٹ ہو جائے گا تو یہ اعراب بل حرف کی پہلی مثال کیونکہ آپ جانتے ہیں سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ جو مضاف الے ہے وہ زیر لے گا زیر نہیں لے گا حالت جرم میں جائے گا اور حالت جرم میں جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تصنیہ کی فارم میں تصنیہ کسیگا سیکنڈ لاست جو علفہ تہنون سے پہلے اس کو یا سے کنورٹ کر دیتا ہے رب العالمانی اس کے بعد ہے جی آگے اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں جی آپ ام المومنون تک ہیں جی ہم تو ام من ہے ما المومنون مومنون تو ام المومنین تو آپ جانتے ہیں کہ جمع کے سیگے میں جو نون سے پہلے واؤ ہوتا ہے اس کو یا سے کنورٹ تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ حالت جر یا حالت نصب میں چلا جاتا ہے یہاں پر حالت جرم میں ام المومنین ام المومنین آخر میں جو نون ہے وہ تو ہم نہیں چھڑیں گے اور اسی طرح ام حات المومنین آ جائے گا امیر المومنین ویسے تو المومنون ہوتا ہے لیکن حالت جرم جانے سے المومنین ہو جاتا ہے المومنین رئیس المنافع پینہ اچھا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جو ملکیت ہے وہ دو ہیں جنات دو باغات یا زیادہ باغات جنات الفردوس تو جنات الفردوس جنت کے باغ یعنی فردوس کے فردوس کے باغات آگے تھوڑی سی اور کمپلیکیٹرٹ مثال ہوتی جا رہی ہے کیا کمپلیکیشن ہے جی کہ دو پارٹ ہیں بظاہر لیکن سیکنڈ پارٹ بھی آگے کچھ اس کے آگے دو پارٹ بیسے تو نہیں ہیں لیکن دو چیزیں مل کے دو چیزیں ہیں جو کہ واو کے ساتھ جڑی ہیں یہ اور وہ تو اس سماوات والعرض تو اس سماوات والعرض کیا ہے جی مالک یہ دونوں چیزیں مالک ہیں تو نور کیا ہے جی ان کی ملکیت نور اس سماوات والعرض کیا ہو جائے گا نور اس سماوات والعرض کیا ہو جائے گا نور اس سماوات والعرض تو اب آپ کو کچھ کچھ اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ عربی میں کہیں زبر کہیں زیر اور کہیں پیش کیوں ہوتی ہے یہ ابھی آغاز ہے آگے چلتی انشاءاللہ بہت چیزیں واضح ہو جائیں گے رب المشرقی والمغربی رب المشارقی والمغاربی وہی رول چل رہے جی اور اس کا ایک چھوٹا سا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے آگے کیا کہتے ہیں جی نوٹ میں تسنیہ اور جمع سالم مذکر تسنیہ ذہن میں آگیا ہوگا جیسے مسلم ان سے مسلمانی اور جمع سالم جمع مکسر کی بات نہیں ہو رہی یعنی قطب ان اقلام ان کی بات نہیں ہو رہی مسلم ان سے مسلمونہ جو ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی مسلمونہ جیسا سیغہ ہوگا اعراب ہلکہ کرنے کے لیے آخر قانون حضف کر دیا جاتا ہے تسنیہ جو ہے نا اگر تسنیہ ہوگا اور وہ مالک بنے گا اعراب کس کا ہلکہ ہونے ملکیت بنے گا جو ملکیت ہے وہ پہلے آ رہی ہے اس کا اعراب ہلکہ ہو رہا ہے تو تسنیہ میں اعراب ہلکہ کرنے کے لیے آپ نے اس قانون ختم کر دینا ہے اور یہی کام آپ نے کرنا ہے جمع سالم میں جیسے مسلمونہ قانون ختم ہو جائے گا ابھی تک میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا الف یا سے کنورٹ ہوگا کیونکہ وہ حالتیں جر میں لے کے جا رہے تھے پیچھے جو ہم نے پڑھا امیر المومنینہ اور رئیس المنافقینہ یہ کیا ہو رہا تھا واؤ یا سے کنورٹ ہو رہا تھا یا الف یا سے کنورٹ ہو رہا تھا ریپلیس ہو رہا تھا جو زیادہ پروپر ورڈ یہ لیکن اب ہم حالت جرمنی لے کے جا رہے ہیں اب ہم اس کا اعراب ہلکہ کرنا اعراب ہلکہ کرنے کا پہلا طریقہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ اس کی تنوین ختم کر کے واحد حرکت ایک حرکت پہ آ جائیں اور جہاں پر اعراب بالحرف ہوگا وہاں پر آخر والا حرف اڑا دینا ہے یعنی کہ نون اڑا دینا ہے تو عبدن سے تشکیہ کیا ہوتا ہے عبدانی اللہ کے دو بندے یعنی عبدان جو ہیں وہ اللہ کے ہیں تو یہ ہو جائے گا عبدان اللہ کی بجائے عبداللہ یہاں پر علف جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ والا علف جو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ نون آخر سے ختم ہوا ہوا عبداللہ ٹھیک ہے جی آگے اس کے علاوہ اس کنٹینیوٹی میں انہوں نے کوئی مثال نہیں دی ابھی آگے چل کے دیں گے دوبارہ پرانی ٹائپ کی مثالوں پہ یہ واپس آئے ہیں تو آگے دیکھیں صاحب الرسول تو صاحب رسول اس میں کوئی اعراب بالحرف نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرکت ہی ہے بھوڑی سی فنی خرابنی ذرا نظر آ رہی ہے میں دوبارہ سے اس کو جوائن کرتا ہوں سکرین شیئر کرتا ہوں اب پتہ لیے اپنے ذہنوں میں تھوڑا دوازہ ریوائز کیجئے گا اب تک جو ہم گزارا ہے بھوڑ results ذرا انتظار کیجئے جی تقریبا آئم بیک جی آپ کو سکرین نظر آنا شروع ہوگی بک جی جی کہاں تک ہم ابھی تک پہنچے تھے میرا خیال ہے یہ اصفہ بشلا کمی گیا جو کل ہم نے پڑا تھا رکبے کے صافی اور اب ہم آ رہے ہیں جی محمود جیبن اب دان اللہ صاحبو صاحبو رسولن آگے صاحبانی الرسولو یہ کیا ہو جگہ صاحبا اب نون ختم ہو رہا ہے کیونکہ اعراب حل کا ہو رہا ہے صاحب الرسولی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور صاحب السجن جیل کے دو ساتھی صاحبان جو ہیں وہ ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں تو یوں بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا اسحابن اور القحفو تو یہ سمپل ہے اس میں کوئی نہیں اسحاب القحفی ہو جائے گا اس میں کوئی نون گرانے والی بات نہیں تھی نبی السیفی یہ بھی پرانے والا رول یعنی اعراب حرکت ہے اب میں آگے کوئی اور چیز ڈھونڈتا ہوں جہاں پر مشرکانی تو یہ مشرکانی مکہ تو یہ کیا ہو جائے گا مشرکا نون ختم ہو گیا مکہ تھا اب مکہ تی نہیں ہوتا کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا یعنی پہلی دو حالتوں میں کنورٹ ہوتا ہے نسب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے تو مشرکا مکہ تھا آگے مشرکن مکہ تھا یہ سمپل ہے مشرکو مکہ تھا اس میں غور یہی کریں یہ ذہن نشین کریں کہ مکہ تھا ہوتا ہے حالت جر میں بھی مکہ تی نہیں ہوتا یہاں تک اچھا جی قوم یونوسا تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ قوم جو ہے وہ قوم ہی رہے گا ایسے میرے خیال میں شاید نہ غلط نہ کہہ رہا ہوں تو قومن ہوتا ہے اوریجنل ہی یا قومو ہی اگر کچھ مجھے ذہن میں اگر غلط آ رہا ہے تو میرے خیال میں قومن اگر ہو تو قومو یونوسا یونوسا جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا زیر نہیں لیتا ہے یونس ایسا نام ہے جس کے ساتھ زیر نہیں آتی تو یہ ہم نے جو نام پڑھے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کون کون سے نام ایک جیسے رہتے ہیں جیسے موسا تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے ابراہیم ابراہیم ہوتا ہے اور ابراہیما ہوتا ہے ابراہیم ہی نہیں ہوتا تو نئے آنے والے دوست رہے ہیں وہ پچھلے سر لیسنس کو بھی جب دیکھ لیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالتیں جر میں کس کس طرح سے تبدیلی آئے گی تو اس میں آگے انہوں نے آکے وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے ریپیٹ کرنا شروع کی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے پاس تھی ناموں کے حوالے سے کہ نام کیسے کیسے حالتِ رفع حالتِ نسک اور حالتِ جر میں جائیں گے تو سبر ایوبہ اس وقت سامنے میرے آ رہا ہے تو ایوبی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایوب ایسا نام ہے جس کی حالتِ جر بھی ایوبہ ہی ہے آلو موسا تو آلو موسا بھی حالتِ جر میں موسا موسا ہی رہے گا اور اس کے علاوہ بنون جو ہے بنون یہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنون تو بنون آدم آ تو یہ جب نون گرے گا تو بنو آدم آ ہو جائے گا اور اسی طرح سے بنو اسرائیل آ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بیسے چونکہ حالتِ جر میں نہیں جا رہے حالتِ جر میں یہ بنی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارا کام حالتِ جر میں لے کے جانا نہیں ہے اعراب حلقہ کرنا ہے اور اعراب حلقہ کرنے کے لیے صرف نون کو گرا دیا جاتا ہے تو یہاں پر چونکہ یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ تھا پچھلے پیٹرن سے پچھلا ایک ہی پیٹرن آ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق رکھیں یہاں پر دو تین تبدیلیاں ہیں میں ان کو تھوڑا سا سمرائز کر کے آج ہم یہاں تک رکھیں گے ہائز امرقب اضافی کو نیکسٹ آگے چلیں گے تو اس میں یہاں جی مالک ملکیت کا رشتہ ہے ملکیت پہلے آئے گی مالک بعد میں آئے گا آسان سی مثال بیت اللہ اللہ کا گھر تو گھر پہلے اللہ بعد میں اور جو پہلے والا پارٹ ہوگا جو کہ ملکیت والا پارٹ ہوگا اس کا اعراب حلقہ کرنا ہے تنوین سے غیر تنوین کر دنی ہے یعنی کہ دو پیش ہے تو سنگل پیش ہو جائے گا اور بعد والا اور چلیں اسی پہ رہتا ہوں اور اگر نون والا اعراب بالحرکت ہے تو نون گر جائے گا کن صورتوں میں گرے گا اگر وہ مسلمونہ کا طرح کا ورڈ ہوگا یعنی جمع سالم یا پھر تسنیہ میں جس طرح ہوتا ہے مسلمانی تو مسلمہ رہ جائے گا بابانی سے بابا رہ جائے گا جیسے گھر کے دو دروازے تو کیا ہوگا بابا بائیتی ٹھیک ہے بابانی بائیتی نہیں بابانو بائیتی نہیں بلکہ نون ختم ہو جائے گا بابا بائیتی یہاں لکھا نہیں ہوا ذرا ذہن پہ زور ذہن میں اگر ویولائز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں اور مثالیں بہت سالی پڑی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا جو ملکیت والا پارٹ ہے اس کا اعراب حلقہ کرنا ہے تنوین ختم کرنی ہے یا نون ختم کرنا ہے اور دوسرے والا جو پارٹ ہوگا اس کو آپ نے حالت جر میں لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی سی بات یہ بھی کر دی ایسے ایسے نام بھی آپ کو یاد کروا دیئے جو حالت جر میں جاتے ہوئے زیر نہیں لیتے جیسے آدم کا نام زیر نہیں لیتا ابراہیم کا نام بھی زبر تک کی رہتا ہے زیر نہیں لیتا اور موسیٰ حضرت موسیٰ کا نام جو ہے وہ تو حالت رفع میں بھی موسیٰ ہوتا ہے حالت جر میں بھی اور حالت نصب میں بھی موسیٰ ہی ہوتا ہے تو آج میں یہاں تک رکھوں گا آپ اگر کوئی اور بات اس کے حوالے سے کرنا چاہیں تو پلیس شیئر کیجئے چلیں اور کچھ نہیں تو کوئی مرکب اضافی کی کوئی مثال جو یہاں نہ گزری ہو وہ کوئی بتا دیں جیسے بیت اللہ ہی ہے اور رسول اللہ ہی ہے اس طرح کی کوئی اور مثال جو ذہنوں میں آ رہی ہو پرانے پاک میں پرامننٹ ہو لیتی یہاں اس طرح کرنا ہوا تو بتا دیں ناقت اللہ ہی وہ بھی ہو گیا حبیب اللہ جی حبیب اللہ حبیب اللہ تو حبل اللہ بھی ویسے تو حبل اللہ ہونا چاہیے لیکن پیچھے جملہ آ رہا ہے اور پچھلے جملے نے حبل اللہ کو حبل اللہ بنا دیا تو وہ بھی مرکب اضافی اللہ کی رسی اور بھی کوئی جی کسی اور طرف سے کوئی اور مثال آ ہے ایک ہوتا ہے جی یام اللہ اللہ کے دن تو اللہ کے دن وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خاص خاص کام کی ہیں ہمارے وہ کیا کہتے ہیں نشانیوں کے طور جیسے مجھے کنفارم تو نہیں جیسے یہ سمجھ لیں کہ تریہ نیل کا وہ اصا والا واقعہ یا جس دن کوئی اور بہت بڑا موجزاتی کام ہوا تو وہ ایام اللہ اس طرح سے کہے جاتے ہیں تو بھرل جی یہ آج کا لس جی جی شاعر اللہ بالکل ٹھیک ہے بالکل بالکل اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جی اماد الدین نام بھی تھا محمد بن قاسم کا دین کا ستون تو یہ بھی ایک مرکب اضافی بنتا ہے تو ویسے امادن ہوتا ہے لیکن وہ اماد الدین ہو گیا امادن دین نہیں اماد الدین ہو گیا تو بہت سارے نام جی انشاءاللہ آپ کے آئیں گے حضرت خالد بن ولید کا نام سیف اللہ ایسے ہی تھا نا جی خلق اب ان کا تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا شیئر کیجئے گا گھرولوں کے ساتھ بھی یہ مرکب اضافی ہیں اور یہ ہم نے پڑھ لیا تو میں اب اس کو کلوز کرتا ہوں کل انشاءاللہ اللہ میاں ساکے چلیں چکا اسلام علیکم اسلام علیکم برا جزاکو